ہم کر رہے ہیں ٹینک کی تھکنس سے متعلق قویسٹن اور اس چپٹر میں صرف تین ہی قویسٹن ہے آج کا ہمارا آخری قویسٹن ہے ٹینک کی تھکنس سے متعلق کا ہمارا آخری قویسٹن ہے ایک ہوریزنٹرل ٹینک کا ڈایا چار میٹر ہے لمباری دس میٹر ہے پورا پانی سے بھرا ہوا ہے ٹینک میں پانی کا وزن معلوم کرے یعنی کہ ٹینک پانی سے بھرا ہوا ہے اس کا وزن معلوم کرنا ہے اور اس کا دوسرا پارٹ ہے کہ اگر اس ٹینک میں دو سو پچاس لٹر فی منٹ کے حساب سے پانی بوائلر کو فیڈ کیا جا رہا ہو تو بتائیں کہ یہ ٹینک کتنے وقت میں خالی ہو جائے گا ٹیک ہے جی اور اب ہم ڈیٹا کی طرف دیکھتے ہیں تو اس نے ہمیں ڈایا دیا ہوئے چار میٹر اور لیندھ دی ہوئی ہے دس میٹر اس کے بعد ہم کیا کریں گے ٹینک کا والیم معلوم کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ہوریزنٹل ٹینک ہو تو وہ گول شکل کا ہی ہوتا ہے تو کسی بھی گول شکل کا آپ نے اگر والیم لینا ہے تو پائے بے فور ڈی سکوئر ایل آپ نے پائے بے فور ڈی سکوئر ایل کا فارمولا لینا ہے اور آپ کے پاس ڈی کی ویلیو اس نے دی ہوئی ہے ایل کی ویلیو اس نے دی ہوئی ہے آپ سمپلی اس میں پٹ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا ٹینک کا والیم آ جائے گا ٹوینٹی ون ٹو فائیو پائنٹ سیون ون فور میٹر کیوگ اب اگر اس کو ہم لیٹر میں لے لیتے ہیں تو ایک ہزار سے ہم اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے تو ٹینک کا جب والیم ہے لیٹرز میں آ جائے گا ون ٹو فائیو سیون ون فور لیٹرز یہ یہ لیٹرز میں آ گیا اور پہلی جو کپیسٹی ہم نے نکالی میٹر کیوگ میں یعنی کہ یہ ہم نے ٹینک کا والیم یا ٹینک کے اندر کتنا پانی آئے گا وہ ہم نے نکال لیا ہے اب ہم نے نکالنا ہے کہ اس ٹینک کو فل کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا یعنی کہ جو اس نے ہم سے پوچھا ہے کہ اگر اس ٹینک میں دو سو پچاس لیٹر فی منٹ کے حساب سے پانی بائیلر کو فیڈ کیا جا رہا تو ٹینک کتنے ٹائم میں خالی ہو جائے گا یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے کہ یہ کتنی دیر میں خالی ہو جائے گا تو یہ چیک کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ٹینک کی ٹوٹل کپیسٹی کو ہم نے کیا ڈیوائیڈ کر دینا ہے جو ہمارا فیلنگ ریٹ یعنی کہ فیلنگ ریٹ نہیں آؤٹ ریٹ یعنی کہ جس ریٹ سے ہم پانی نکال رہے ہیں ٹینک کی ٹوٹل کپیسٹی کو ڈیوائیڈ کر دیں گے جتنا ہم پانی نکال رہے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم آ جائے گا کہ کتنا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے جی تو فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے ٹائم برابر ہے ٹوٹل ویٹ آف ٹینک ڈیوائیڈنگ بے فیلنگ ریٹ اس فارمولے کے حساب سے آپ نے ٹوٹل کپیسٹی کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے فیلنگ ریٹ کے اوپر آؤٹ ریٹ کے اوپر یعنی کہ فیلنگ آؤٹ ریٹ یعنی کہ اس سے جتنا پانی آؤٹ ہو رہا ہے اس کی ٹوٹل کپیسٹی بھی اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس ٹائم آ جائے گا آٹھ گھنٹے بائیس منٹ اور پورٹی ایٹ سیکنڈز اگر منٹ تک بھی آپ نکال دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آسان سوال تھا اور یہ اس چپٹر کا آخری سوال ہے اور اس چپٹر میں تین ہی سوال تھے اس کا ایک دفعور یوں دے دیتا ہوں کہ ڈائیامیٹر دیا ہوا ہے لینٹ دی ہوئی ہے اور ٹینک سے کتنا پانی نکل رہا ہے کس ریٹ سے نکل رہا ہے وہ ہمیں بتایا ہوا ہے تو پائے بائے فور ڈیسکوئر ایل ہمارے پاس فارمولا ہے پہلے اس سے آپ ٹینک کی کپیسٹی میٹر کیوب میں نکال لیں پھر لیٹرز میں نکال لیں پھر آپ نے صرف سمپلی کیا کرنا ہے آپ نے ٹینک کی ٹوٹل کپیسٹی کو ٹینک کا جو آؤٹ ریٹ ہے اس کے اوپر آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے یعنی کہ دو سو پچاس لیٹر پار منٹ پانی ٹینک سے نکل رہا ہے اس پر آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس آٹھ گھنٹے بائیس منٹ اٹھالیس سیکنڈ آ جائے گا یہ وہ ٹائم ہے کہ جتنا ٹائم اس ٹینک کو خالی ہونے میں لگے گا یعنی کہ یہ ہمارا ٹینک آٹھ گھنٹے تک پانی دے سکتا ہے آٹھ گھنٹے بائیس منٹ اٹھالیس سیکنڈ تک تو یہ تھا اس چپٹر کا آخری کوسٹن گائز تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئے چپٹر کے ساتھ